اچھا جی میرے بھائی نے کی ہے میکینیکل انجیرنگ اور پتہ نہیں چاہلا کہ آپ میکینیکل انجیرنگ کرنے کے بعد اپنے جاب کیریئر کو کس طریقے سے پلان کریں کیونکہ بہت ساری انڈسٹریز آپ کو جاب آفر کرتی ہیں پہلے نمبر پہ تو جاب آفر ملتی نہیں ہے لیکن یہ جب کیریئر پلاننگ ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہے اسی کیریئر پلاننگ کی بیس پہ آپ اپنے آپ کو اگلے دو سال پہ کہاں پہ دیکھتے ہو اس چیز کو ڈیفائن کر سکتے ہو تو میکینیکل انجیرنگ والے تھوڑے پاس پاس آ جائیں تاکہ ان کو میں اگلی اس ویڈیو کے پورشن میں بتا سکوں کہ کس طریقے سے آپ ڈیفرنڈ فیلڈز کے اندر اپنے آپ کو اڈجسٹ کر سکتے ہو اور کون کون سے سکلز آپ کو سیکھنے ضروری ہیں میرا نام ہے انجیر اوکاس احمد اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والے ٹائم کے اندر کوئی بھی کیریئر سکلز اور جوبز کے متعلق بات ہو تو آپ کو اس کا لنک بروقت مل سکے تو میکینیکل انجیرز کو اپنا جوب کیریئر سٹارٹ کرتے ہی کنٹریکٹر، ٹھیکے دار، سرویس کمپنی یا پھر ڈیویلپر سائٹ کی طرف نوکری ملتی ہے اب یہ کوئی بھی سائٹ ہو سکتی ہے آپ کی آئلین گیس فیل کے اندر سرویس کمپنی ہو سکتی ہے آپ کی سیمنٹ انڈسٹری، ٹیکسٹائل انڈسٹری، ایمی پی انڈسٹری، کنسٹرکشن انڈسٹری، کوئی بھی انڈسٹری ہو سکتی ہے پر دہ تنگ ہے کہ آپ کو جو سب سے زیادہ مجوریٹی کے اندر جوب رول ملتا ہے وہ ہے سائٹ انجینئر کا یا دوسرے لفظوں میں جو اچھی کمپنیز ہیں وہ مینجمنٹ ٹرینی کے نام سے ایک جوب ایڈ دیتی ہیں ہمیں میکینیکل انجینئر چاہیے ہیں فریش لیکن مینجمنٹ ٹرینی ان لوگوں کو وہ سائٹ انجینئر کے طور پر یوٹلائز کرتے ہیں سائٹ انجینئر کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ایک تو آپ کی آفر لیٹر میں لکھا ہوگا ایز پر انڈسٹری سپیشلائزیشن کے آپ کے جوب رول کے اندر کیا ہے ڈیلی کا ڈیٹا مینٹین کرنا ہے انٹریکٹ کرنا ہے کن کن لوگوں کے ساتھ مزید سائٹ انجینئر کو اگر دیکھا جائے جو میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر ڈیفرنٹ انجینئر کے اوپر بھی کمنٹ کرتا ہوں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شروع میں کام سیکھنے کے لیے کمپنی ہائر کرتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی فیلڈ کے اندر کام کرنا پڑتا ہے پرنٹنگ سے لے کے آپ کو یہ بھی اندازہ لگانا پڑتا ہے کمپنی کی کتنی گاڑی ہیں کمپنی کے یارڈ میں کھڑی ہیں آج کتنے پیسے لگے مین آور کس طریقے سے ریجسٹر پر لگانے ہیں چیک ان چیک آؤٹ پرمیٹ ٹو ورک ایوریتنگ تو آپ مائنڈ میں رکھیں جب آپ ایک فریش انجینئر ہیں تو سائٹ انجینئرنگ کے طور پر آپ کی جوب بڑی چیلنجنگ ہوتی ہے at the same time very learningful so سائٹ انجینئرنگ is the first step to start your job career اب کب تک میرا میکنینگل انجینئر بھائی سائٹ انجینئرنگ جوب کیریئر کو continue کرے گا میرے خیال میں جو اکثر میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ ایک سائٹ انجینئر کے طور پر آپ maximum ایک سے دو سال تک کا جوب کیریئر continue کر سکتے ہو بڑے اچھے حالات میں ایک سال اور بڑے برے حالات میں دو سال بھی چلو چلیں گے لیکن اس کے بعد آپ کو اپنے سکل انجینئرنگ جوب کیریئر کو continue کرنا یار وہ کیا ہے یعنی کہ آپ کو MEP فیلڈ میں جانا ہے MEP specialist کے طور پر planning فیلڈ میں planning انجینئر کے طور پر designing فیلڈ میں جا سکتے ہیں structural انجینئرنگ اور وہی چیزیں میں ابھی آنے والی ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں کس طریقے سے one by one ایکس mechanical انجینئر کو skill سیکھ کر اپنی respective فیلڈ کے اندر respect بھی develop کرنی ہے salary بھی develop کرنی ہے انجینئرنگ کی اگلی category ہے جہاں پہ آپ نے اپنے project management سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ site پہ implement کروانی ہوتی ہیں اگر آپ mechanical انجینئرنگ کرنے کے بعد اپنے different project جیسے کہ آپ کی textile انڈسٹری کی construction ہے آپ کی cement انڈسٹری کی construction ہے refinery کی construction ہے pipeline انڈسٹری کی construction ہے pipeline project کی بات کر رہا ہوں یا پھر آپ airport project پہ کام کر رہے ہو لیکن mechanical discipline میں رہتے ہوئے آپ نے ایک project انجینئر کی فیلڈ کو جوائن کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے project planning schedules کیسے read out کرنا ہے design کو کیسے read کرنا ہے اپنی جو ایک آپ کے انڈر کام کرنے والی labor ہے اس کو کیسے deal کرنا ہے یعنی کہ آپ نے plan کو execute کروانا ہوتا ہے site کے اوپر so that is a generalized job role یا آپ سمجھ لیے site engineering سے ایک step اوپر ہوتا ہے اس job career کو join کرنے کے لیے آپ کو different scheduling جو softwares ہیں excel ہو گیا Microsoft project Primera P6 اور اپنی field کے متعلق جو drawings ہیں جو contracts ہیں ان کو پڑھنا بھی آنا چاہیے اور negotiate کرنا بھی آنا چاہیے اس کے بعد maintenance engineering کا ایک job career ہے دیکھنے کو تو یہ ایک تھنڈا سا job career لگتا ہے جس کے اندر آپ ایک plant ایک factory ایک textile mill وہاں پر جو بھی operations چل رہے ہیں جو بھی equipment پڑھا اس کی maintenance آپ کی responsibility ہوتی ہے لیکن broader spectrum پہ بات کی جائے تو shutdown کا بھی نام سنا ہوگا جو بڑی بڑی companies کے اندر shutdown آتے ہیں وہاں پہ بھی maintenance engineers کی requirement ہوتی ہے اب یہ بندہ کرتا کیا ہے جو میں نے پہلے بتایا کہ آپ اپنی جو ایک daily routine life ہوتی ہے جو plant کے اندر ہے وہاں پہ جو بھی چیز خراب ہوگی اس کے متعلق maintenance کو responsible طریقے سے execute کرواتے ہو اب اس job career کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو fit کرنا چاہتے ہو تو آپ کو CMMS computerized maintenance management system آنا چاہیے آپ کو project scheduling کے software آنے چاہیے آپ کو excel آنے چاہیے primary basics بھی ہے SAP کا software آنا چاہیے system application and products اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو knowledge ہونا چاہیے reliability کا maintenance کا knowledge ہونا چاہیے اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ different طرح کے pumps turbines heat exchangers columns cooling towers یا جو بھی آپ کی industry کے متعلق جو equipment ہے اس کی بھی آپ کو logic analogy کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کے اندر بھی اتنے طرح کے parts ہیں کس طریقے سے procedure کو follow کیا جائے گا سو یہ ساری چیزیں آپ کو ایک successful maintenance engineer بنا سکتی ہیں اب ایک mechanical engineer کے طور پہ اگر آپ designing field کے اندر اپنا loha بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کی field کون سی ہے جیسے کہ آپ Mercedes BMW automobile industry کا حصہ بننا چاہتے ہیں designing job role کے اندر تو آپ کو اس طرح کے software سیکھنے پڑے گے ٹھیک ہے نا اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور field کے اندر designer کے طور پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے different طرح کے software جیسے MEP کے designing کے different software ہیں آپ steel structure کے اندر آنا چاہتے ہو آپ اسی کے accordingly oil and gas کی designing میں جانا چاہتے ہو پوری oil and gas field کو design کرنا چاہتے ہو تو اس کی designing کے different software vary کرتے ہیں CATIA ProE MATLAB AutoCAD اور اس طرح سے اور بھی software آپ search کر سکتے ہیں software سیکھنے کے ساتھ آپ کو fluid mechanics thermodynamics جیسے product oriented جو subjects ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی grip ہونی چاہیے because these things are going to define design criteria thresholds so ایک proper successful designer بننے کے لئے ایک تو thermodynamics fluid mechanics بھی آنی چاہیے اور ساتھ ساتھ آپ کو بھئی اپنی field کے اندر یہ search کرنی پڑے گی کہ میری field کے اندر جو designing کی demands ہیں وہ کون کون سی ہیں MEP engineer اس میں بھی mechanical engineers کی بہت زیادہ demand ہے mechanical electrical and plumbing mechanical plumbing یا piping یا fire fighting کے اندر mechanical engineers بڑے اچھے طریقے سے fit ہوتے ہیں اب یہاں پر بھی آپ کو ایک تو سمجھنا پڑے گا کہ product oriented knowledge کے اوپر آپ کو grip ہونی چاہیے جیسے mechanical ہے تو آپ کو ducting کا پتہ ہونا چاہیے کیسے ان کو design کرنا ہے کس طریقے سے ان کے different طرح کا جو material ہے اس کو کس طریقے سے ڈائیگنوز کرنا ہے اپنی building structure کے لحاظ سے آپ کو اس کے لیے different طرح کے software ہیں پھر plumbing کے اندر piping کا آپ کو analysis آنا چاہیے اس کے different software ہیں آپ کی firefighting کا جو different طرح equipment install ہوگا کس طریقے سے اس کے coordinates کو define کرنا ہے اس کے according آپ کے designing software کے اوپر آپ کو grip ہونی چاہیے generalized آپ کے پاس knowledge بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کو اگر اپنی ان ساری چیزوں کے متعلق estimation کا knowledge ہے that is going to give you an extra edge اور پھر estimation کے ساتھ اسی MEP کے اندر project planning and scheduling کا بہت element ہے جس کے لئے آپ excel سیکھ لیتے ہیں project planning control سیکھ لیتے ہیں تو آپ completely 5-10 سال کے بعد ایک اچھے project manager کے طور پر MEP field کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری چیزیں designing سے estimation estimation مینجمنٹ یہ ساری چیزیں کوارڈینیٹ کرتی ہیں ایک project management profile کے اندر ایک mechanical engineer ایک piping engineer کے طور پر بہت demand میں ہوتا ہے ایڈ ناک رام کو اور پی ڈیو کے project آپ شور ہوں یا on شور پیٹرو chemical انڈسٹری کی بات کی جائے ریفائنریز کی بات کی جائے آرڈ expert اور اس کے ساتھ اگر آپ designing کے اندر جانا چاہتے تو آپ designing کے tools کے اوپر grip ہونی چاہیے اور بلکل اسی طریقے سے اگر آپ پیس ایک پروجیکٹ ہے تو آپ سمجھتے میں اس فیل کے اندر ایک پلاننگ انجینئر کے طور پر فٹ ہونا چاہتا ہوں تو آپ کو handing over کی جائے پورا پروجیکٹ life cycle اس طرح کے سوفیئر کے اوپر بھی grip ہونی چاہیے کیونکہ پائپنگ ایک بہت بڑی فیل ہے اس میں آپ ایک انجینئر کے طور پر بھی کام کر سکتے سائٹ انجینئر پلاننگ انجینئر پیپنگ ایک فیل کوالیٹی اشورنس اور کوالیٹی کنٹرول انجینئر کے بغیر کوئی بھی کام ادورہ ہے کیونکہ یہ انجینئر آپ کا work done جو سائٹ کے اوپر کام ہوتا ہے اس کو انڈورز کرتے ہیں اس کو مطلب پاس کرنے والے یہی لوگ ہوتے ہیں آپ لین سکس سگما اس طرح کے سوفٹریر کے اوپر گرپ ہونی چاہیے اور آپ پتا ہونا چاہیے اپنے work nature کے بارے میں کس طریقے سے testing threshold ہوتی ہیں اپنی testing کی dynamics کا پتا ہونا چاہیے اور سکلز کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا لین سکس سگما اور اپنی انڈسٹری کے مطابق it also varies from industry to industry کیس طرح تیسٹ آپ مکینیکل انجینیر پرکیورمنٹ انجینیر کے طور پہ بھی جاب کریئر کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اب پرکیورمنٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی industry کے اندر جب project award کیا جاتا ہے تو اس کی different stages ہوتی ہیں design phase کے متعلقہ آپ کو بریف بھی کر دیا پرکیورمنٹ phase کیا ہوتا ہے کہ design جب ready ہو جاتا ہے اس design سے different طرح material take off کیا جاتا ہے کہ ہمیں steel کتنا چاہیے ہمیں fabrication plates کتنی چاہیے ہمیں tanks کتنی چاہیے ہمیں piping کتنی چاہیے سو اس material کو on the basis of standards recommended by designers we are going to contact with different kind of suppliers vendors in the world جہاں بھی ہماری requirements کو پوری کرے procurement engineers are going to implement that policy کہ کس طریقے سے ہم invite کرنا different suppliers کو کس طریقے سے evaluate کرنا کس طریقے سے اپنی requirement کو forward کرنا اور وہ implementation چاہیے اور اس طرح کی چیز جو design recommended ہے وہ available کرنی ہے so ایک mechanical engineer کے management and ERP system within ERP you need to understand primevra P6 Excel or project management application tools planning engineer ایک mechanical engineer PMC project management control job career کا حصہ بن سکتا ہے اور یہی وہ job career ہے جو آپ چاہے manufacturing کے اندر بات کر لیں maintenance site engineer project engineer renewable آپ کو اگر project manager بن you have to start learning skill set having all the knowledge کہ project management کو اپنی development کے ساتھ integrate کر کے کس طریقے سے represent کر نا ہے آپ مان لیجئے آپ ایک oil and gas کا project pipeline کا کر رہے ہیں آپ ایک factory construct کر رہے ہیں آپ ایک renewable energy کا project کر رہے ہیں ہر project کے اوپر how to implement your time management how to implement your cost management how to implement your resource management اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں planning engineering کے انڈر اگر میں کوئی فیلڈ کسی طریقے سے آپ میرے سے miss ہو گئی ہو تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ میں لازمی لکھے گا اور اس کے بعد میں آپ بتاتا چلوں کہ یہ جتنی بھی فیلڈ ہیں ان کی جیسی کنٹریز کے اندر بہت زیادہ ڈیمینڈ ہے اگر آپ ایک mechanical engineer ہو اور آپ گلف region کے اندر جانا چاہتے ہو اور آپ چاہتے ہو ایک وائیڈ کالر جاب ملے سو آئی وڈ آؤٹ سینڈ پروفائل بائی لرنگ پرائی پی سکس پروجیک پلانی کنٹرل بگوز جیسی کنٹریز کمپنیز آر پریفرین دوز جاب سیکرز کو پرائی پی سکس سکل کو پروپر طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں پروفیشنل ٹریننگ حاصل کرنا چاہتے ہیں سو یو کن جوائن مائی اپکمی لائی ویبنر جس کے اندر میں کیریئر کوچنگ کے ساتھ سکل کے مطلق مزید بتاؤں گا کیسے سکل آپ سکل مائی اپکمی سیشن سیشن